سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائی ریٹسٹ نوٹسکیشنز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں آلو کی بوجیاں چلیں شروع کرتے ہیں یہ آلو لے لیے ہیں میں نے کارٹ کے چار سے پانچ پیاز ہیں دو بڑے یا ایک بڑا ایک دو میڈیم یا ایک بڑا اور یہ بڑے دو ٹماتر ہیں کرش کیوں میں دہی ہے ادھا کپ نمک ہے سکھا دنیا حلدی اور سرخ میرچ سب یہ ون ٹیبل سپون ہے ایک ایک دو چمچ بڑے جو ہیں وہ لسن اترک کی پیسٹ ہے اور چار بڑی ہری میرچیں یہ کسوری میتھی ہے جس کو میں نے سوک کر لیا پانی میں اور یہ پالک ہے اس کو فائن چوپٹ کر لیا ان سب کو جو ہے وہ آپ نے مطلب تیار کر کے اور یہ آئل ہے جو حسبے ضرورت آپ جتنا بھی یوز کرنا چاہیں ہمارے ہاں زیادہ یوز کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا زیادہ ڈالیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آئل ڈال رہی ہوں میں قریباً آدھا کپ میں نے تیل لیا ہے آدھا کپ آئل جو ہے یہ تھوڑا سا اس کو میں آئل کو گرم ہونے دے رہی ہوں آئل گرم ہو گیا اب میں اس میں پیاز ڈال رہی ہوں دو بڑے پیاز جو تھے ان کو فائنلی چوب کر لیا تھا میں نے چوب کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جلدی سے گل بھی جاتے ہیں اور جلدی براؤن بھی ہو جاتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ بڑے بڑے بھی کٹ لیں لیکن اس طریقے سے ہمارے طریقے سے آپ بنائیں گے تو یقین جانئے بہت جلد آپ کھانا پکانا سیکھ جائیں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آسان سے آسان طریقے سے کھانا بنائیں نہ تو آپ کو ٹائم زیادہ لگانا پڑے اور نہ ہی زیادہ محنت کرنے پڑے ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے پیاز جو ہے اس کو بادامی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہلکا سا اب یہ ٹماٹر ڈار رہی ہوں اس میں میں ٹماٹر جو ہیں وہ بھی میں نے چوب کر لیا تھے ٹماٹر جب سستے ہوتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں میں ان کو فریز کر لیتی ہوں تو جتنے مجھے پھر چاہیے ہوتے ہیں اتنے میں پھر ان کو کر لیتی ہوں اب یہ میں نے لسن ادھرک کی پیسٹ اور ہری مرچیں جو ہیں ان کو لمبے رکھ کو کٹا ہوا تھا میں نے درمیان سے چھوٹا چھوٹا مٹ کٹی ہے کیونکہ بچوں نے بھی کھانا ہوتا ہے تو بچوں کے موہ میں اگر مرچ زیادہ آئے گی تو وہ پھر ان کو زیادہ پریشان کرے گی ہم لوگ تو کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ میں اب اس کو مکس کر رہی ہوں سارے کو تھوڑا بھون لوں گی اس کو آنچ میں نے تیز کر دی ہے اس کی اس کو بھونے سے یہ ہے کہ جو پانی ہے اس میں ٹماٹروں گا وہ درہ خوشک ہو جائے گا تھوڑا اب میں مسالے ڈالوں گی اس میں سارے میں نے ایک ساتھ ہی مسالے ڈال دوں گی یہ جو ایک چمچ حلدی تھی سورا مرچ تھی نامک اور سوکھا دنیا چاروں مسالے ہیں بس ون ون ٹیبل سپون یہ سارے میں نے ایک ساتھ ہی ڈال دی ہیں اس طرح سے آپ بنائیں یقین کریں اگر کوئی بیچلر بھی ہیں جو ہوسٹل میں ہمارے بچے وہ بھی بنائیں گے تو بہت ہی اچھا بنائیں گا اور جو ہماری بچیاں ہیں وہ تو بہت ماہر ہو جائیں گی میں کہتی ہوں کھانا بنانے میں اگر یہ وہ میرے طریقے سے فولو کریں گی اب یہ دہی ڈال رہی ہوں میں یہ میری امی کا طریقہ ہے انہوں نے ہمیں جب چھوٹے تھے تو ہمیں اسی طریقے سے کھانا بنانا سکھایا تھا تاکہ بچوں کو شوک بھی ہو جائے اور کھانا بھی بنانا سیکھ لیں تو یہ میں نے اسی طرح سے اپنی بیٹی کو بھی میں اس طرح سے کھا رہی ہوں نورے جو ہے دراصل میری بیٹی ہے نور الہم تو اس کو ہم پیار سے نورے کہتے ہیں یہ کوک وید نورے میں مسئلہ یہ میں نے اس میں پالک ڈال دی ہے پالک جو ہے وہ میں نے فائن چوب کر کے دھوکے تو اس کو چھلنی میں رکھ دیا تھا پانی اس کا نچڑ گیا تھا اور اب یہ جو میں نے میتھی تھی اس کو بھی دھوکے تھوڑے سے پانی میں پھر دوبارہ سوک کر لیا تھا اب یہ بھی میں نے ڈال دی ہے یہ اچھی طرح سے مکس کر لیں ٹھیک ہے آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کوک وید نورے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا نام نورے ہے نہیں میرا نام نورے نہیں ہے میری بیٹی جو ہے اس کا نام ہے نور تو اس کی وجہ سے ہی میں نے اس چینل کا نام جو ہے کوک وید نورے رکھا ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ ساری اس میں کٹنگ میں چوپنگ میں میری ہلپ کراتی ہے ماشاءاللہ سے ابھی چھوٹی ہے لیکن کافی زیادہ وہ میری ہلپ کراتی ہے ابھی بارہ سال کی ہے لیکن اس کو بہت شوق ہے مجھے دیکھ کے کہ ماما اس طرح تو کھانا بنانا بہت ہسان ہے جیسے آپ اس کو فالو کرتی ہیں یہ دیکھیں اب میں تھوڑی در میں نے اس کو سٹین دھیجی تھی ڈھانپ دیا تھا تاکہ جو میتھی اور میں نے پالک ڈالی ہے نا تو وہ مکس ہو جائے اچھی طرح وہ ذرا نرم ہو گئی تو اب میں نے آلو بھی ڈال دی ہے ساتھ ہی آلو ٹال کے میں چمچا چلا دوں گی تھوڑی در ان کو اُلٹ پلٹ لوں گی تھوڑا سا مسارے کو میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا آپ کو یہ ضرور میں بتاتے چلوں کیوں کہ اس میں دہی بھی ڈالا گیا ہےfic uninterقہوں نے بھی پانی چھوڑا آپ کو پتہ پالک بھی پانی چھوڑتی ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا اب یہ اپنے ہی پانی میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ پانی چھوڑ دیا اس نے پاپی آپ اس میں ہلاوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی اچھا خاصا پانی ہے اس میں رکھا نہ ٹھا کے ابھی یہ میں نے اس کو آپ کو دکھا داتی ہوں دیکھیں کافی حد تک اس کا پانی پشک ہو گیا ہے جو ہی یہ پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا تو اس کے بعد میں جو ہے اس کو ہلکی آئنج پہ رہ دوں گی اور پھر اس کے بعد نکال دوں گی یہ اب تیار ہے دیکھیں کس قدر ٹیسٹ کی بن جائے گا یہ میں نے نکال لیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے امید ہے آپ کو آج کی ہماری میڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ڈبائید ہے اللہ حافظ